ایپی آر اور نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے ذریعے حکومت نے بتایا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکج ملا تھا اس پیکج کے بہت سے فوائد سامنے آ رہے ہیں اس کنسٹرکشن پیکج کے ذریعے پاکستان میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی گئی ہے انویسمنٹ بہت ساری آئی ہیں ایک ریکارڈ پروجیکٹ لگائے گئے ہیں اور تقریباً اس کی جو مدد ہے وہ ختم ہونے میں 31 دسمبر کو ختم ہوگی یعنی تقریباً 20 سے 25 دن رہ گئے ہیں یاد رہے کہ اس پیکج کو اپروف کرنے کے لیے ٹیکس لوہ 2020 اور اس کی نیو شک 100D11 شیڈیول کے اندر مختلف ایمنٹ کی گئی تھی جو کہ 2001 کا تھا ان کے اندر ایمنٹ کی گئی تھی اور ان ایمنٹ کے ذریعے حکومت نے کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا تھا اس کے علاوہ یہ بھی انسینٹیو دیا تھا کہ جو بھی پاکستان میں انویسمنٹ کرے گا یا جو بھی کنسٹرکشن سیکٹر میں سرمایہ کاری کرے گا اس سے اس کے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے اور یہ تاریخ تقریباً 31 دسمبر تک کی ہوگی ایف بی آر نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ڈیفرنٹ سیمینارز کے ذریعے اس چیز کو پروموٹ کیا گیا تھا حکومت نے خود پروموٹ کیا تھا پرائم منسٹر نے بہت سے سیمینارز اٹینٹ کیا تھے بہت سے فور کلوجر لا جیسا لا تھا جو کہ تقریباً دو سال سے پاکستان میں ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا عدالتوں میں تھا اسے ختم کیا گیا اور اسے دوبارہ ایمپلیمنٹ کروایا گیا جس کے ذریعہ بینکس گیرنٹی دے سکتے ہیں اور ان کے پاس گیرنٹی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کو لون واپس نہیں کر سکا تو بینکس ان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یا تو آپ ہمیں پیسے واپس کریں یا پھر گھر واپس کریں لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں اسی طرح سے ایف بی آر نے اپنے پیش پر ایک آن لائن فارم بھی دیا تھا جس کے ذریعے کوئی بھی شخص اپنی کمپنی کو ریجسٹرٹ کروا سکتا تھا اس ریجسٹریشن کے ذریعے ہی لوگوں نے اپنی کمپنیز بھی ریجسٹرٹ کروائیں تقری تقریباً تین سو انناسی نیو پروجیکٹ جن کی تقریباً ایک سو ستاون بلین کی ورث ہے وہ نئے پروجیکٹ پاکستان میں شروع کیا ہے اسی طرح سے نووے پرسن لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیم کے لیے بھی بہت سے انسینٹیوز دیے گئے ہیں تقریباً تین تیس بلین کی سب سیڈی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہاؤسنگ کے لیے دی ہے آل بینکس کو انکلوٹ کیا ہے پانچ سے دس فیصد پر پانچ مرلا اور دس مرلا جبکہ ایک سو پچیس سکوئر یارڈ اور دو سو پچاس سکوئر یارڈ کے گھر بھی لوگوں کو فرہام کیے جا رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے بینکس بھی انگیج ہیں اور بینکس بھی لون فرہام کر رہے ہیں کنسٹرکشن پیکچ کے ذریعے جو بھی شخص اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس کی جو ڈیٹ ہوگی وہ تقریباً اکتیس دسمبر دو ہزار بیس سے لے کر تیس سپٹیمبر دو ہزار بائیس کے اندر اس شخص کو اپنا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہوگا اور اسی پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کی یہ ڈیوریشن اسی لیے رکھی گئی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہاؤسنگ کی شورٹیجز ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اور ان شورٹیجز کو دور کرنے کے لیے ہی شورٹ ٹرم پروجیکٹس رکھے گئے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو گھر فرہام کیے جا سکیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ریڈ باکس